بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم ایو فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل تو آج آپ دیکھنے جا رہے ہیں لب بڑ جنیٹک سیریز پارٹ نائن تو آج میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ اپلائن کے بارے میں بتاؤں گا جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اپلائن ایک سیکس لنک موٹیشن ہے ٹھیک ہو گیا تو آج میری کوشش ہوگی میں آپ کو پانچ چی پیرنگ ایس میں دکھا دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو مکمل پتہ چل سکے کہ اپلائن برڈ کیسے جنز کیری کرتا ہے اور اپلائن میل لگائیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہے پھر میل لگاتے ہیں تو اس میں سے مارے پاس کون سے چکس آتے ہیں تو انشاءاللہ آج آپ لوگوں کو اپلائن کے بارے میں مکمل پتہ چل جائے گا تو چلے آئیں اب ہم سٹارڈ کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکس لنک موٹیشن اپلائن میل میں ہمیشہ ایکس ایکس دونوں کے اوپر اپلائن جینز کیری کرے گا جو اپلائن برڈ ہوتا ہے نا وہ میل کے اندر دونوں ایکس کے اوپر اپلائن یعنی کہ اس کے دونوں ایکس کے اوپر اپلائن جینز کیری کر رہا ہے وہ ٹھیک ہو گیا اب آج ہے سپلٹ اپلائن میل اس کا ایک ایکس کے اوپر اپلائن ہوگا اور دوسرا ایکس اس کا سمپل ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور جو اپلائن فی میل ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا بھی ایک ایکس کے اوپر اپلائن ہوگا اور وائد ہے وہ سمپل ہوگا یعنی کہ جو یہ سیکس لنک موٹیشن ہے اس کے اندر جتنے بھی ایکس ہیں صرف وہ ہی اپلائن جینز کیری کرتے ہیں فی میل کے اندر وائے ہوتا ہے تو وہ اپلائن جینز کو کیری نہیں کرتی اپلائن فی میل ہونے کے لیے صرف ایک ایکس کے اوپر اپلائن آ جائے گا تو آپ کے پاس بیگولی اپلائن فی میل آ جائے گی ٹھیک ہو گیا میل کے اوپر اگر ایک ایکس کے اوپر اپلائن آئے گا اور ایک ایکس اگر سمپل ہے تو وہ سپلٹ اپلائن آئے گا ویجولی اپلائن نہیں آئے گا اور جب آپ کے پاس ویجولی اپلائن میل چاہیے اس کے دونوں ایکس کے اوپر اپلائن اپلائن جینز کیری کرے گا تو پھر آپ کے پاس ویجولی اپلائن میل آئے گا ٹھیک ہو گیا اب آپ لوگوں کو میں آگے دکھاتا ہوں یہاں پر دیکھیں میں نے ون پنٹ زیرو گرین اپ لائن میل لیا ہے اور فی میل زیرو پائنٹ ون گرین اپ لائن کی فی میل ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس کے میل کے دونوں ایکس کے اوپر اپ لائن اپ لائن ہے اور فی میل کے ایک ایکس کے اوپر اپ لائن ہے اور وائے سمپل ہوگا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں پہلا ایکس میل کا جا کے فی میل کے ایکس کے ساتھ لگا تو دونوں طرف اپ لائن اپ لائن ہے تو آپ کے پاس اپلائن میل آ گیا اسی طرح اس کا وہی ایکس جہاں کے فیمل کے وائے کے ساتھ لگا جو کہ سیمپل ہے تو آپ کے پاس ایکس کے اوپر اپلائن آ گیا لیکن فیمل کے اوپر آپ کو بتایا تھا میں نے کہ اپلائن نہیں ہوگا تو تب بھی آپ کے پاس ویجولی اپلائن فیمل آئے گی کیکہ وائے کے اوپر کبھی بھی اپلائن نہیں آئے گا اب دوسرے ایکس لے لیں پھر جا کے ایکس کے ساتھ لگا تو دونوں طرف اپلائن اپلائن آگیا یہ بھی میل آگیا ہمارے پاس اپلائن میل اور اسی طرح یہ x جا کے y کے ساتھ لگا جس کے اوپر اپلائن تھا تو آپ کے پاس x اور y دونوں آگے یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جب دونوں طرف اپلائن اپلائن میل اور female اپلائن لگائیں گے تو کنفرم جتنے بچے آئیں گے میل یا female سب اپلائن آئیں گے اب ہم آگے دیکھتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں ون پوائنٹ زیرو بلو اپ لائن میل لیا ہے میں نے اور زیرو پوائنٹ ون بلو فشری سمپل بلو فشری ہم نے لیا ہے اگر ہمارے پاس جو میل ہے اپ لائن کا ہوگا تو فیمل سمپل فشر لگائیں گے تو ہمارے پاس کیا ریزلٹ آئے گا اب میل کے اوپر دیکھیں اسی طرح ایکس اور ایکس دونوں کے اوپر اپ لائن اپ لائن آگیا اور فیمل جو کہ سمپل بلو فشر ہے اس کا ایکس اور وائن دونوں سمپل ہیں یعنی کہ وہ کسی کی جیز کو کیری نہیں کر رہے اب یہاں پہ پہلا ایکس جو اپ لائن ہے جا کے فیمل کے سمپل ایکس کے ساتھ لگا تو ہمارے پاس ایک ایکس کے اوپر اپ لائن آیا دوسرا ایکس سمپل ہے تو یہ ہمارا سپلٹ اپ لائن یعنی کہ دیکھنے میں بلو فشر ہوگا سپلٹ اپ لائن کنفرم ہو گیا اب وہ ایکس اپ لائن والا جا کے فیمل کے وائے کے ساتھ لگا تو یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کو لوگ بتایا تھا میں نے کہ اگر ایک ایکس کے اوپر فیمل میں بلو اپ لائن آ گیا تو فیمل بیجولی بلو اپ لائن ہو گئی اب اسی ذرا دوسرا ایکس جا کے پھر ایکس کے ساتھ لگا تو آپ کے پاس میل پھر سپلٹ اپ لائن آ گیا اور فیمل بیسے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اپ لائن آ گئی یعنی کہ اس پیری میں سے جب آپ نے میل اپ لائن کا لگایا ہے ٹھیک ہے فیمل سمپل ہے آپ کی تو آپ کے پاس جتنے بھی اس میں سے میل آئیں گے سب کے سب سپلٹ اپ لائن ہوں گے دیکھنے میں فشر ہوں گے اور سپلٹ اپ لائن کنفرم اور اس پیری میں سے آپ کے پاس فیمل ساری کنفرم اپ لائن آئیں گی سمپل فیمل نہیں آئے گی ٹھیک ہو گیا یعنی کہ ہم نے صرف ایک طرف میل اپ لائن کا لیا ہے تو ہمارے پاس فیمل ویجولی اپ لائن آ گئی اور میل دونوں سپلٹ اپ لائن آئے اب آپ کو میں دکھاتا ہوں آگے اگر ہم نے یہاں پر دیکھیں میل بلو فشر نے لیا اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے چلے اس طرح نہیں تو اس طرح پہ نہیں کر لیتے ہیں ریزلٹ سیم آئے گا نہیں اب یہاں پر میل آپ دیکھیں کہ بلو فشر کا لیا میں نے فیمل اپ لائن کی لیا ہے تو میل کے دونوں ایکس سمپل ہیں کیونکہ بلو فشر ہے وہ اور فی میل ایکس کے اوپر صرف اپ لائن آیا اور وائے کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے اب پہلے ایکس جا کے فی میل کے ایکس اپ لائن والے کے ساتھ لگے گا تو آپ کے پاس اسی طرح بلو فشر سپلٹ اپ لائن آ گیا اور پھر یہ ایکس جا کے فی میل کے سمپل وائے کے ساتھ لگی تو سمپل بلو فشر آئی کیونکہ اس کو نہ اس ایکس اور اس وائے پہ تو اپ لائن ہوتے نہیں ہیں اس کو کچھ بھی نہیں ملا تو سمپل بلو فشر آیا اسی طرح اب دوسرے ایکس بھی جا کے ہم لگا کے دیکھتے ہیں فیمل کے ایک سپلائن کے ساتھ تو آپ کے پاس سپلیٹ اپلائن آگیا ٹھیک ہے اور فیمل اسی طرح اب فرق یہاں پہ دیکھیں کیا فرق پڑا یہاں پہ دیکھیں میل ہم نے اپلائن کا لگایا تھا تو پہلے ہی کلچ میں فیمل آپ کے پاس ویجولی اپلائن آگئی ہیں میل سپلیٹ اپلائن آئے اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا مختلف کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں میل میں نے بلو فیشر کا لیا فیمل اپلائن کی کر لی اب اس میں کیا فرق پڑا ہے تو آپ کے پاس جو میل اپلائن کا تھا اس میں سے فیمل اپلائن کی نکلی نا اب یہاں پہ بلو فیشر لگایا تو فیمل سمپل نکر رہی ہیں کتنا ڈیفرنس آ رہا آپ کے پاس ایک بھی فیمل اس میں سے اپلائن نہیں آئے گی اور اسی طرح میل صرف دونوں سپلیٹ اپلائن آئیں گے اس پیرنگ میں سے آپ کے پاس جتنے بھی میل آئیں گے وہ سارے سپلیٹ اپلائن فیملیں جتنے آئیں گی سمپل بلو فیشر ہوں گی اب میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں بلو فیشر سپلیٹ اپلائن کا اگر ہم میل لیتے ہیں اور بلو اپلائن کی فیمل لگاتے ہیں میں نے کوشش کیا کہ آپ کو یہ ساری پیرنگیں بتا دوں اکثر لوگوں کو پھر کنگیوزنگ ہوتی ہے کہ آپ نے اپلائن تو اپلائن بتایا اگر سپلیٹ اپلائن ہو تو فیمل یہ ہو تو کیا ہوگا تو اس میری کوشش ہے کہ یہ ایک ہی پار میں ہم آپ کو سارا سمجھا دوں اب یہاں پہ میل سپلیٹ اپلائن ہے تو اس کے ایک ایک ایکس پر اپلائن آئے گا دیسرا سیمپل فیمل بھی اپلائن کی تو اس کے ایک ہی ایکس پر اپلائن ہوگا وائے سیمپل ہو گیا ٹھیک ہے اب پہلا ایکس یہ دیکھیں اپلائن والا جا کے اپلائن کے ساتھ لگا تو ویجولی اپلائن میل آگیا آپ کے پاس وہی ایکس جا کے اپلائن والا فیمل کے وائے کے ساتھ لگا تو بلو اپلائن فیمل آگی اب دوسرے ایکس پہ آجیں یہ ایکس جا کے اس اپلائن کے ساتھ لگا فیمل کے ایکس کے تو آپ کے پاس سپلٹ اپلائن آگیا اور وہ ایکس جا کے سمپل وائے کے ساتھ لگا تو بلو فشری کی آگی اب اس پیرنگ میں سے بلو فشر سپلٹ اپلائن کا میل ہے اور بلو اپلائن کی کنفرم ویجولی فیمل ہے ریزلٹ کیا آ رہا ہے بلو اپلائن میل بھی آئے گا اور سپلٹ اپلائن بھی میل آئے گا سپیرنگ میں سے دو قسم کے میل آئیں گے اسی طرح فی میل میں بلو اپلائن بھی آئے گی اور سمپل بلو فیشر بھی فی میل آئے گی سمپل بلو فیشر نہ اپلائن ہوگی اور فی میل کبھی بھی سپلٹ اپلائن نہیں ہوتی کیونکہ اپلائن کا سپلٹ فی میل میں نہیں ہوتا اب آگے آئیں لیا بلو فیشر سپلیٹ اپلائن کا میل لیا ہے اور سمپل بلو فشری میل لیا ہے اس کا کیا ریزلٹ ہے صرف ایک ایکس کے اوپر میل کے اپلائن ہے بقایا دوسرا ایکس سمپل ہے فی میل کے ایکس اور وائد دونوں سمپل ہیں اس میں مارے پاس کیا ریزلٹ آ سکتا ہے یہ ایکس دیکھیں جا کے فی میل کے ایکس کے ساتھ لگا تو میل کے ایکس اپلائن ہے تو آپ کے پاس سپلیٹ اپلائن آیا میل دوسرا یہ ایکس جو ہے ہے اس کے پر اپلائن ہے جا کے فی میل کے وائے کے ساتھ لگا تو ویزولی اپلائن فی میل آگی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں دوسرا ایکس جا کے فی میل کے ایکس کے ساتھ لگا تو سمپل بلو فشر اسی طرح ایکس وائے کے ساتھ لگا سمپل بلو فشری فی میل آگی ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ کیا کنفیوزنگ کیا ہوگی کہ یہ بلو فشر آئی فی میل یہ بلو فشر آئی اب میل اور یہ بلو فشر سپلٹ اپلائن دیکھنے میں یہ بھی بلو فشر ہوگا یہ تینوں ہی برڈ آپ کے سیم بلو فشر ہوں گے تو ان کو ہم کیا کہیں گے پوسیبل اپلائن جب ہم ان کا ڈی این میں کروائیں گے جو میل نکلیں گے وہ پوسیبل اپلائن ہو جائیں گے جب فی میل نکل آئی تو سمپل بلو فشر ہوگی کیونکہ فی میل میں آپ کو میں نے بتایا ہے وہ سپلیٹ اپلائن نہیں ہوتی تو اس وجہ سے ہمیں یہ والا میل سپلیٹ اپلائن جو ہے اور سمپل بلو فشر ان دونوں کی ہمیں ٹیسٹ بریڈ کروانی پڑے گی پھر جا کے پتا چلے گا کہ اس میں سے کون سا سپلیٹ اپلائن ہے اور کون سا نہیں ہے یہ میں نے کوشش کر کے آپ کو ساری پیرنگیں اس میں بتا دی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ایزی ہو سکے کہ بیزن کون سا پیر آپ کس کے ساتھ لگائیں گے بکایا سب تصویریں آپ کے سامنے آگئے ہیں آپ کسی کو بھی سٹل کر کے تسلیح کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپلائن کی کون سی پیرنگ لگائی ہے اور ان کو میں نے سٹیپ بے سٹیپ رکھا ہے نمبر بان پہ جو پہلے میں نے دکھا ہے وہ اپلائن تو اپلائن ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جی اگر سپلیٹ اپلائن ہے تو فیمل اپلائن ہوگی تو کیا ریزلٹ آتا ہے سیمپل اپلائن کا میل لے لیا ہے تو فیمل سیمپل لیا ہے تو کیا ریزلٹ یہ سارا کچھ آپ کو پتا چل جائے گا اسی طرح اب اپلائن ہمیشہ اسی طرح جینز کری کرتا ہے چاہے آپ اپلائن پیل فیلو ملے جائیں اپلائن کریمینوں ملے جائیں اپلائن ڈن فیلو ملے جائیں اپلائن ایکوا ملے جائیں کسی میں بھی لے کر جائیں گے نا بکایا جینز بھی وہ کری کرے گا لیکن اپلائن ہمیشہ اسی طرح چلے گا اور دوسری چیز آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ یہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا نے کہا جی گرین اپلائن تو آہ گرین اپلائن فیمل یہ میں پیرنگ نہیں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں آہ ایک سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے یار میں تو یہ پھر توڑ رہا تھا کہ گرین تو گرین لگا ہو گا ہے تو آپ نے بتایا کہ جی گرین اپلائن کے ساتھ گرین یومنگ اپلائن لگائیں گے تو آپ کے پاس یومنگ بڑھ بھی آئیں گے بھائی جن میں یہ سمجھا رہا ہوں جنیٹک سے ٹھیک ہے یہ میں پیرنگ نہیں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اگر میں گرین اپلائن کے ساتھ بیلو اپلائن کر دوں تو پھر نیچے مجھے سپریٹ بیلو بھی کرنا پڑے گا وہ زیادہ مشکل ہوگا میں صرف اپلائن کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ جتنی بھی جنیٹک کی سیریز ہے یہ صرف آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں پیرنگ نہیں بتا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اور کافی لوگ میری جنیٹک سیریز کا انتظار کر رہے تھے تو مجھے کچھ دو چار دنوں سے میں مصروف تھا ٹائم مل تھا میرے پاس تو آج میں نے کہا چلے جی پھر اس انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ کرتے ہیں اور جنیٹکس آلموس میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دی ہے بقایا پیل فیلو میں جاتے ہیں کریمین میں جاتے ہیں سارے برڈ اسی طرح ہی چلیں گے ٹھیک ہو گیا عمومن ہو سکتا ہے شاید میں ایک دو اور آپ لوگوں کو بنا دوں تو آپ لوگ کو کچھ مجھے لگتا ہے لائک کم آ رہے تھے کمنٹ کم آ رہے تھے تو میں نے کہا چلے دو چار دن کی میں بریک لے لوں تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کرنا ہے اور مجھے بتایا کریں آپ کو میری جنیٹکس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے جن جن کو فائدہ ہو رہا ہے وہ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور جو ماشاءاللہ پہلے سے کام کر رہے ہیں ان کو ان سب چیزوں کا پتہ ہے تو ان کے لیے نہیں میں آنے والے نیو فینسر لوگوں کے لیے میں بنا رہا ہوں تاکہ ان کو اس فیل میں آسانی پیدا ہو سکے تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ تو آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم ایوری کی بروڈکارٹ اس میں ایڈ ہونے کے لیے یہ دیئے کے نمبر آپ میں ان پر رابطہ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ جو نمبر دیکھ رہے ہیں دو نمبر آ رہے ہیں خالد محمد صاحب کا اور عبداللہ کا ان کو آپ نے اپنے موبائل میں سیو کرنا ہے ویلکم ایوری کے نام سے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا نام اور شہر لکھ کے آپ نے بیج دینا ہے ٹھیک ہے بروڈکارٹ اس میں ایڈ ہونے کا فائدہ کیا ہوگا جو پھر میں برز فورس سیل کرتا ہوں سب سے پہلے میں اپنی بروڈکارٹس میں ہی ڈالتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ میرے ساتھ اٹیچا ان تک میرے برڈ پہنچے ہر برڈ میں یوٹیوب پہ نہیں لگا سکتا زیادہ تر میں اپنی بروڈکارٹس میں ہی لگاتا ہوں